کاکڑ کاکڑ پتھانوں کے بڑے اور پرانے قبیلوں میں سے ایک ہے اس کا تعلق پتھانوں کے غرغش سلسلے سے ہے ان کے بیس کے قریب زیلی قبیلے اور گئی شاخیں ہیں ان کی کل آبادی اٹھارہ لاکھ کے قریب ہے یہ ویڈیو آئی ایچی کی کاس سیریز کی چھپنوی ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں ہم کاکڑوں کے سلسلہ نصب اور ان کے زیلی قبیلوں کے نام بتائیں گے ہم ان کی مختلف علاقوں میں آبادکاریوں کے بارے میں بھی بات کریں گے اور آخر میں ان چند مشہور شخصیات کا ذکر کریں گے ناظرین کاکڑ قبیلے کے مورسے آلہ کا نام تانی تھا جو غرغشت کی اولاد میں سے تھا غرغشت کہہ سبدالرشید کا بیٹا تھا دانی کے چار بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کی اولاد میں سے کاکڑ نامی بیٹا تھا جس سے کاکڑ قبیلے دی بنیاد پڑی کاکڑ کے مشہور زیلی قبیلوں کے نام یہ ہیں سنزر خیل، تراغ زئی، بارک زئی، پری زون، میر داد زئی، جوگی زئی، ابو بکر زئی، ابو سید زئی سنزر خیل، تراغ زئی اور سانتیا جو کہ ابو بکر زئی کا زیلی قبیلہ ہے یہ بلوچستان میں کاکڑوں کی پڑے زیلی قبیلوں میں سے ایک ہے جدون قبیلہ اور کاکڑ قبیلہ آپس میں رشتے دار قبیلے ہیں کاکڑ کو اکوانستان کے بعد زلاقوں میں ککڑ خیل بھی کہا جاتا ہے ہرات میں کاکڑ کو مقامی طور پر کاک کہا جاتا ہے کاکڑ صاحب جہاد کی گھر سے زوب سے ہرات چلے گئے اور وہاں کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ان کے جسد مبارک کو فیروز کوہ کے علاقے میں دفن کیا گیا یہ علاقے ہزارہ تلک نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے تھے اس تلک قوم نے کاکڑ صاحب کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا ان تلکوں کی فرمائش پر کاکڑ صاحب کو فیروز کوہ میں دفن کیا گیا آج بھی فیروز کوہ میں کاکڑ صاحب کی اولاد میں سے سنزر خیل کے چھے زیلی قبائل وہاں آباد ہیں ماشاءاللہ کاکڑ صاحب کی اسلامی خدمات کی وجہ سے ان کی اولادوں کو پشتون قبائل میں آج بھی عزت سے دیکھا جاتا ہے پانسو اٹھاسی ہجری میں جب سلطان غیاسود دین غوری نے ہرات کے قلاقے پر قبضہ کر لیا تو وہاں ایک بڑی مسجد تعمیر کروائی مگر یہ مسجد اپنی بنیادوں پر قائم نہ رہی اور بار بار کھڑا کرنے کے باوجود گر جاتی تب آخر کار چند بزرگوں نے مشفرہ دیا کہ کاکڑ صاحب کا جزد خاکی جو ایک تابوت میں بند فیروس کوہ میں دفن کیا گیا تھا اس کو لاکر مسجد کے صدر دروازے میں لاکر دفن کر دیا جائے تو پھر مسجد ٹھہر سکتی ہے لہٰذا ایسا ہی کیا گیا اور وہ مسجد آج بھی قائم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کاکڑ صاحب کے درجات کو بلند کرے کاکڑ صاحب کے اٹھارہ سگے بیٹے تھے اس کے علاوہ چار بیٹوں کو انہوں نے گود لیا تھا انہی بیٹوں سے کاکڑوں کے زیلی قبیلے چلے آج کل کاکڑوں کی اکثریت پلوچستان میں آباد ہے پلوچستان میں اسی فیصد پشتون کاکڑ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کوئٹا، پشین، قلعہ زیف اللہ، قلعہ عبداللہ، صوب، لورالی، موسا خیل اور سبی کے علاقوں میں کاکڑ قبیلہ آباد ہے کاکڑوں کی اچھی خاصی تعداد پنجاب اور سندھ میں بھی پائی جاتی ہے ہندوستان میں کاکڑ، پنجاب، ریانہ، حیدر آباد، دکن، مالوہ، بہار، بنگال، آسام، ممبئی اور جھناگڑ میں پائی جاتے ہیں بلوچستان میں کاکڑ قبیلے کے مغرب میں بلوچ، جنوب میں ترین، مشرق میں کوہ سلمان اور شمال میں اچھکزئی اور غلزئی قبیلے آباد ہیں کاکڑوں کا یہ علاقہ کوہ سلمان کے مشرقی دامن پر واقعہ ہے اور اسے کاکڑستان کہا جاتا ہے یہ علاقہ تقریباً ایک سو مربع میل سے زیادہ رکبے پر مشتمل ہے کاکڑستان کی اہم شہروں میں زوب اور لورالی شامل ہیں کیا میں پاکستان کے وقت کاکڑ قوم نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ صوبہ بلوچستان کو پاکستان میں شامل کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا امپیریل گزٹیر آف انڈیا کے مطابق انیس سو آرٹھ میں بلوچستان میں کاکڑوں کی عبادی ایک لاکھ پانچ ہزار چار سو چوالس تھی جبکہ ترینوں کی عبادی سنتیس ہزار نو سو چھے تھی کاکڑ بہت ذہین قوم ہے اور عالی اہدوں پر بھی فائز رہے ہیں اٹھارہ سو عیسوی میں ہندوستان میں کاکڑ پنجاب میں گورنری جیسے عالی اہدوں پر فائز تھے ان کی گورنری کے زمانے میں پنجاب میں بہت سے ترقی آفتہ کام ہوئے ان کی مشہور شخصیات میں قادر خان جو کہ بھارتی اداکار تھے محمد ربانی جو کہ سابقہ افغان وزیر آزم تھے عبدالوحید کاکڑ جو کہ انیس سو تیرانوے سے انیس سو چھانوے تک پاکستان آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف رہے عبدالرب نشتر جو کہ قائدی اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے عویس احمد غنی جو کہ گورنر خیبر پختون خواہ تھے اور مولا تعدلہ جو طالبان کے سینئر فوجی کمانڈر تھے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پلیز گالی گلوچ سے پرہیس کریں اور ایک دوسرے کو عزت دیں ملتے ہیں آپ سے اکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ